وہ جی ٹی لوجک دا میک نو سنس جی ٹی گیم کی ایسی چیزیں ایسے لوجک جو کہ میک نو سنس اور ہم یہ ویڈیو فن کے لیے بنا رہے ہیں کسی بھی فین کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے لیس تاو بیٹو ویڈیو پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹی اے کے بی ایم ایک سائیکل سے جو کہ میرے حال سے جی ٹی کی سب سے مضبوط ترین چیز ہے اس پہ جتنی مرضی فائرنگ کر لیں جو مرضی اس کے ساتھ کر لیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا جہاں پہ پڑی ہوگی زمین پہ پتھر کے اوپر آگ لگ جائے گی سراہ ہو جائیں گے گولیوں کے لیکن سائیکل کو کچھ نہیں ہوگا روکر لانچر کا ٹیسٹ بھی پاس ہو گئی ہے اس کو آگ نہیں لگتی زمین پہ آگ لگتی ہے لیکن سائیکل کو نہیں آگ لگتی مینی گن سے ٹرائی کر لو جتنی گولیاں جتنی گولیاں اس کو مار لو اسے کچھ نہیں ہوگا لیکن زمین پہ دیکھ لو زمین چھاننی ہو گئی ہے لیکن بائک کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا اتنے ظلم کے بعد بھی پرفیکٹ چال رہی ہے یہ دیکھنے کے بعد میں غصہ کر کے ٹینک لے آیا اور کہا کہ ٹینک کے ساتھ پلٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹینک ہے جو نارمل گاڑی کے نزدیک بھی جاؤ گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے اور اگر اس کے فائر کرو تو اسی وقت تباہ ہو جاتی ہے لیکن ہماری جو پیاری سائیکل ہے اس کے اوپر ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار بھی گزر جائیں فائر کر لیں پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا دوسری بار گزر کے پھر ٹرائے کرتے ہیں کیا ابھی بھی سائیکل چلا سکتے ہیں نارمل کنڈیشن میں سائیکل اتنی کہ گرم ہوتی کہ جب بیٹھتا تو ہر چیز جل جانی تھی میری لیکن اب جب چلاتا ہوں تو مجھے تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور زیادہ فاس بھاگ رہی ہے اور اب چلتے ہیں جی ٹی اے کے درہتوں کی طرف جو کہ یہ بھی سائیکل کی طرح بہت ہی مضبوط لگ رہے ہیں یہ درہت بڑا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹا لیکن یہ چھوٹا بھی نہیں ٹوٹا اور اس کے بعد ہم اپنی لینڈ کو کسی لیمپ کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کیا لیمپ گرتا ہے کہ نہیں یہ نہ ہماری گاڑی حراب ہو لیکن نہیں لیمپ گر جاتا ہے پھر ٹرائے کرتے ہیں کورترہ کے ساتھ لیکن ویسا ہی ہماری گاڑی جو ہے وہ اس کا بمپر بلکل تباہ ہو گیا لیکن درہت کو کچھ نہیں ہوا اور اب ٹرائے کرتے ہیں رکر لونچر کے ساتھ کیا یہ ٹری گرے گا رکر لونچر کے ساتھ نہیں نہیں گرے گا اور ہم نے سچا ہو سکتا ہے کہ رکر لونچر ہی نہ اتنے ہیں کابل ہو اس چیز کے کسی کو گرا سکے تو ٹرائے کر کے دیکھ لیں نہیں رکر لونچر بلکل صحیح چال رہا ہے ڈیئر جی ٹی اے ڈیولوپرز واٹ اس لوجک یہ کیسی لوجک ہے اور رکر لونچر جو ہے اس کو مزید اور چیزوں کے ساتھ ٹرائے کریں تو جس کے ساتھ ٹرائے کریں اس کو تباہ کر دے گا لیکن جو کچھ جی ٹی اے ڈیولوپرز کی پیاری چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں تباہ کر سکتے فار اگزیمپل ایک لیمپ ہے وہ اسی وقت گر جائے گا اور اس کے بعد اب باری ہے جی ٹی اے کے ٹینٹس کی کیمپنگ ٹینٹس یہ بھی بلکل ویسے ہی انڈسٹرکٹیبل ہیں ان میں بھی فائر کر لو گاڑی اوپر چڑھا دو انہیں کچھ نہیں ہوتا بلکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہاں ان کے لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں کہ کیوں ڈسٹروئی کرو بھائی کیوں تانگ کر رہے ہو ہم ڈسٹروئی کر رہے ہیں راکل لنچے کے ساتھ ٹرائی کر لو پھر بھی اسے پتا بھی نہیں چلے گا ہر چیز اڑے گی لیکن اسے کچھ نہیں ہوگا آگ لگے گی لیکن باہر سے صرف اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ بھی ہتم ہو جائے گی راکل لنچے کے ساتھ جب بھی فائر کرتے ہیں آگ لگتی ہے لیکن اس کے بعد آگ ہوتی ہتم ہو جاتی ہے جیسے کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جسے وہ فائر کیا تھا وہ بھی بلکل ہتم ہونے والی آگ اور اگر مینی گان کے ساتھ اس کو ڈسٹروئی کرنے کی کوشش کریں تو لگتا ایسی ہے کہ اسے تھوڑی سی ڈیمج ہو رہی ہے لیکن اندر جو بیٹھا ہے اسے یہی لاغ رہا ہوگا کہ تھوڑی سی نہ تیز ہوا چال رہی ہے تو جتنا بھی فائر کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دیکھتے ہیں ان کیمپنگ ٹینٹس کے اندر ہے کیا اوکے اتر صرف کیڑے مکوڑے ہیں اور ساتھ ان کے بٹو جانی اور اسی وجہ سے یہ ٹینٹس جو آنا ٹوٹ بھی نہیں رہے اور اب جلتے ہیں جی ٹی اے کے سمارٹ فون کی طرف جو اپنے وقت کے سمارٹ فون سے بہت ہی زیادہ اڈوانس سمارٹ فون ہے یہ جب آپ بات کر دے ہوں اس کے ساتھ اگر پانی میں چلے جائیں تو نہ ہی صرف وارٹر پروف ہے کیونکہ نہ تو کان میں ہے نہ ہاتھ میں ہے پتہ نہیں کہاں لٹکا ہوا فون ہے اور آپ بات کر رہے ہیں پانی کے اندر اس کے بعد واری ہے جی ٹی اے کی کھاروان کی جو کہ نابلی ریال آئیف میں لوگ یوز کرتے ہیں اس کے اندر بیستر ہوتا ہے بیڈ ہوتا ہے کچن ہوتا ہے تو آپ کی ضروریات کے لیے سفر کے لیے لیکن جی ٹی اے میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں میں نے سچا کم از کم چلو ایک بیڈ ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا صوفہ ہوگا کچھ نہیں یہاں تو ایک لوٹا بھی نہیں رکھا ہوا کہ اگر امرجنسی میں ضرورت پڑھ جائے تو اسے یوز کر سکے اور لاس پہ دیکھتے ہیں جی ٹی اے کے سب سے موسٹ پاورفل ویپن کی یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پاورفل ہے جہاں بھی فائل کرو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اور سب جی ٹی اے میں یہ سب سے موسٹ پاورفل ویپن رہا ہے ہر جی ٹی میں بہت پاورفل ہے اور سب سے زیادہ ہم یوز بھی کرتے ہیں موڈ کے ساتھ چیٹ کے ساتھ اور اس پہ یوز کرنا مزہ بھی بہت آتا ہے لیکن دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور اس کے بعد اندر آ کے دیکھا تو پتا چلا کہ جناب تو ٹائر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ٹائر کے اوپر چین ہوتا ہے اس کے درمیان میں وہ چین اس کے سینے سے گزر رہی ہے اور جو ہینڈل ہے جو سٹیرنگ ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں تو اتنی پاورفل ویپن ہے لیکن اس کا سٹیرنگ ہی نہیں ہے اور بندے کے لئے بیٹھنے کے لئے جگہ بھی نہیں ہے ڈیر جی ٹی اے یہ ایک ایسی گیڈیا جو کہ آپ کی ہار ایک جی ٹی میں رہی ہے اور اتنا ٹائم ہو گیا کام وز کام اس میں دو تین سٹیٹی لگا دو چلو دو تین نہیں ایک ڈرائیور کے لئے ہی لگا دینی تھی تو گائز یہ ہی تھا بس اس ویڈیو میں اور ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو میں ایسی ویڈیو اور بناوں گا اور لے کر آوں گا تھنکس فور واشنگ